ویلکم جینی کے چینل پر آپ کا ویلکم ہے شاہے آپ کی کتنی بھی پرانے سے پرانی جی میل ہو اس میتھڈ کے ذریعے ضرور ریکاور ہونے والی ہے یہاں پہ دیکھیں ان کو بھی میں نے یہاں پہ واتس اپ پہ انہوں نے مجھے میسج کیا بہت سارے لوگوں کو میں نے یہاں پہ واتس اپ پہ ریکاور بھی کروایا ہے جینی میرا گوگل اکاؤنٹ ریکاور ہو گیا تینکیو سو مچ اور لازٹ میں میں نے ان کو بولا چینل پہ بھی کومنٹ کر دیں تاکہ سب کو پتا بھی چلے کہ اکاؤنٹ کس طرح سے ریکاور ہو رہے ہیں کافی سارے لوگوں کی ریکاور ہو رہے ہیں تو ابھی انہوں نے سین نہیں کیا خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو میتھڈ کیا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ ریکاور ہو گیا اور میں مزید ایسی ویڈیوز لانے والی ہوں جس کے ذریعے ہنڈرے ٹین پرسنٹ اکاؤنٹ ریکاور ہو جاتے ہیں بلکہ اس میتھڈ سے بھی ہو جائیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پاؤن سکیں اور دوبارہ کبھی بھی آپ کو میرا چینل ڈوننا نہ پڑے تو یہاں پہ پر پرابلم یہ آتی ہے کہ سیم اسی ای میل پہ کوٹ جا رہا ہوتا ہے جو ای میل ہم نے ریکاور کرنی ہوتی ہے اس میں میں آپ کو چار سے پانچ سٹرپس دوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نائی سی یعنی آئی ڈی کارڈ کے ثروبی آپ کس طرح سے جو آئی نیشنل آئی ڈی کا آئی ڈینٹی کارڈ ہوتا ہے اس کے ثروبی آپ کس طرح سے بغیر نمبر کے بغیر ای میل کے کس طرح سے اپنا آکاؤنٹ ریکاور کر سکتے ہیں چاہے آپ کا کتنا بھی ایمپورٹنٹ آکاؤنٹ ہو اس میتھڈ کے ذریعے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ کا آکاؤنٹ جو ہے وہ ریکاور ہو جائے گا تو بس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں اور کس طرح سے یہ پروسس ہوتا ہے سارا پروسس بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلا والا جو میتھڈ ہے وہ نائی سی کا ہے یعنی نیشنل آئی ڈینٹی کارڈ کسی بھی آپ کنٹری میں رہ رہے ہیں پاکستان انڈیا یا کوئی بھی آپ کا کنٹری ہے تو اپنی نائی سی کے طرح آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ ریکاور کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے نائی سی کے طرح کبھی بھی کسی نے بھی یوٹیوب پہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے آپ ریکاور کر سکتے ہیں یہ بلکل نئی ویڈیو ہے تو میں نے بھی اپنا اکاؤنٹ نائی سی کے طرح ہی ریکاور کیا تھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ کبھی بھی آپ نے بار بار کوٹ جو ہے آپ نے اس پہ نمبر پہ نہیں پیچتے اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لائی پروف دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے اکاؤنٹ یہاں پہ ریکاور کی ہیں گوگل کے کوٹس چیک کر سکتے ہیں بہت سارے اکاؤنٹ ریکاور کی ہیں اگر آپ کا بھی تو مینی اٹیمٹ فیل کچھ اس طرح سے آیا ہوا ہے تو اٹ لیسٹ آپ نے ایک ویک تک ویڈ کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے فیو آورز مطلب کچھ گھنٹے پر کبھی کبھی ہاں پہ ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے آپ نے ایک ہفتے کے بعد جو میں پروسس بتاتی ہوں وہی آپ نے سیم پروسس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور وہاں پہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے آن لائن چیک سم نمبر تھرو این آئی سی یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے اور آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا نیچے یہاں پہ لکھا ہے نیچے سب سے لاسٹ میں آپ کو یہاں پہ اپشن لکھا ہے لینکڈین کے نام سے ایک پروفائل آئے گی سنیل منگی کے نام سے ہاو ٹو چیک ریجسٹر سم اون این آئی سی تو یہاں پہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اگر آپ کے نمبر پہ اوٹی پی جا رہا ہے اور اوٹی پی تو جا رہا ہے پر جو ہے آپ کو سیم ای میل پہ ویریفائی نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں چیک دی نمبر آف سم ریجسٹر اگنس یور این آئی سی یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے ایک اوپشن ملے گا نیچے میں آپ کو سب سے لاسٹ میں دکھا دوں یہاں پہ سٹیپ لکھے ہیں انٹر ویریفیکیشن کوڈ انٹر سی این آئی سی سب میٹ ریکویسٹ سٹیپ وائز سارے لکھے ہوئے سٹیپ فائب یہ سارے آپ نے ریڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے ویریفیکیشن کے بعد ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اپنا وہی والا نمبر دے سکتے ہیں جس پہ ایک اوٹی پی جا رہا ہے اور یہاں پہ اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ایک اوپشن ملے گا آپ کو یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ آپ کو نیچے سب سے لاسٹ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا یہاں پہ لکھا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی NIC نمبر سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی SIM کس نیم سے ریجسٹرڈ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ٹائپ سینڈ ٹو چارجز تو یہاں پہ دو روپے آپ کے چارجز لگیں گے پاکستانی دو روپیز چارجز لگیں گے اور اپنا NIC نمبر اور اس نمبر پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے سکس سکس ایڈ پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سے نمبر آپ کے NIC پہ ریجسٹرڈ ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہی والا جو نمبر ہے آپ نے دوبارہ سے ری اوپن کروانا ہے اور اسی پہ آپ نے اوٹی پی اپنا بھیجنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر نمبر پہ آپ کا جا رہا ہے پہلے ہی آپ کے پاس نمبر موجود ہے پھر بھی آپ کے پاس سیم ایمیل پہ کوٹ جا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ریکاوری پیج سیم اسی طرح کیس سے ریکاوری پیج پہ آپ نے جانا ہے کوئی بھی آپ نے کچھ اور نہیں لکھنا ریکاوری پیج فور جیمیل یوزر آپ نے لازمی لکھنے لنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ ریکاور کرنا ہے ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے گو ریکاوری تو تو گیٹ سٹارٹڈ گو ریکاوری یہاں پہ لکھا ہے اس کے نیچے ہم یہاں پہ آئے دیں ہاو ٹو ریکاوری گوگل اکاؤنٹ جیمیل گائیڈ لائن بکس یہی والا پیج آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے اور کچھ اس طرح سے آپ کو ایک اوپشن ملے گا یہاں پہ لکھیں اسٹیپ آئیس یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ اسٹیپ کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا نیچے میں سب سے لاسٹ میں آ جاتا ہوں تو سارے اسٹیپس یہاں پہ لکھیں ہیں یہاں پہ لکھا ہے ٹو گیٹ سٹارٹڈ گو ریکاور پیج تو یہاں پہ آپ کو اوپن کر لینا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے ریکووری پیج پہ آنا ہے بہت سارے آپ نے ریکووری پیج دیکھے ہوں گے پر اس طریقے سے آپ نے یہی میتھڈ فالو کر کے آنا ہے تو ہی آپ کا اکاؤنٹ ریکوور ہوگا یہاں پہ اپنے ای میل لکھنے کے بعد یہاں پہ اپشن آیا ہے انٹر لاس پاسورٹ مجھے پتا ہے کافی سارے لوگوں کے پاس پاسورٹ نہیں ہوتا لاس پاسورٹ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا تو آپ نے try and other way کر لینا ہے اور number کا اگر آپ کے پاس یہاں پہ option آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی number پہ آپ نے code بیج دینا ہے جو number آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے sim جو ہے اسی number پہ کھلوا لینی ہے again تو اگر آپ کے پاس وہاں پہ code آئے گا تو یہاں پہ آپ نے code send کر دینا ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو method بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس پھر بھی number نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے تو میں یہاں پہ code لکھ لوں گی تو آپ نے next کے button کو press کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کبھی کبھی option آتا ہے کہ check where phone جس میں پہلے کبھی login تھی ہماری gmail تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ phone check کریں یہاں پہ 21 number وہاں پہ press کرنا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نے نہیں کیا try and other way کر لیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دھیان سے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں سمجھنے والی بات ہے یہاں پہ دیکھیں same email پہ OTP جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے just try and other way کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں welcome back آ گیا ہے اور ہمارا account recovery ہو گئی ہے امید ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور like اور subscribe کر دیں میں نے live طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو please چینل کو ضرور subscribe کر دیا کریں اور اگر آپ نے بھی امنا account recover کر پانا ہے آپ سے نہیں ہو رہا تو اب ہم سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس problem کیا آ رہی ہے ہم یقیناً آپ کو guide کریں گے ہماری پوری ٹیم بنی ہوئی ہے میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھی ہوئی ہے تو یقیناً account recover ہو گیا ہوگا